جب آپ کو ڈپریشن کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر معذور ہیں یا کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے ڈپریشن کا بہتر علاج اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو مصبت لوگوں سے گھیر لیتے ہیں جو آپ کی حمایت کرتے ہیں اور آپ کو ترقی دیتے ہیں ڈپریشن کیلئے دستیاب علاج کی اختیارات یہ ہیں ایک ملٹی وٹامنس سپلیمنٹس لینے سے دماغ کی کیمسٹری اور افعال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ وٹامنس کی کمی موڈ میں خلل آنیند میں خلل اور ڈپریشن کی دیگر علامات کا سبب بھی بن سکتی ہے دو کوگنیت بے بے ورل تھراپی سی بی ٹی کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ ڈپریشن کی علاج کیلئے ثابت ہوا ہے یہ ہپو کیمپس کے سائز کو بڑھاتا ہے جو ڈپریشن کی وجہ سے سکڑ گیا ہے اس وجہ سے علمی افعال میں بہتری آتی ہے تین چہل قدمی کے لیے جانا اور ورزش کرنا یوگا مراقبہ آپ کو ہلکا پھولکا اور ترو تازہ محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور اسی لیے ڈپریشن کا علاج کر سکتا ہے چار سات سے آٹھ کھنٹے کی اچھی نیند لینے سے آپ کے دماغ کو بہتر کام کرنے یا داشت کو برقرار رکھنے اور سوچ اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے پانچ سبح سورج کی روشنی لینے سے آپ کو زیادہ وٹامنڈی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جو موڈ کو کنٹرول کرنے اور ڈپریشن کے علاج میں اہم کردار ادا کرتا ہے چھے انٹی ڈپریشن عدویات لینے سے دماغ اور جسم میں ہارمونز کی ستح کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے جیسے ڈپامائن، سیروٹونن اور ڈپریشن کے علاج میں مدد ملتی ہے یاد رکھیں ہر علاج کی تاثیر ڈپریشن کی شدت کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے